اسلام علیکم دوستو رینک اپ ٹی وی میں کشام دید دوستو پاکستان ایک زندہ دل اور اپنی افوات سے محبت کرنے والی قوم ہے یہ ایک انتہائی محبت بے وطن قوم ہے تو دوستو اسی فوج سے محبت کی بنا پر ہم سب کے مائن میں آج کل ایک کوسٹن ضرور آ رہا ہے کہ نیکس چیف آرمی سٹاف کون ہوگا تو دوستو آنے والی اس تبدیلی کے بارے میں جاننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ہٹ کرنا بالکل مت بھولئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں دوستو پاکستان کی سیاست اور قانون میں ایک نیا موڑ اس وقت آیا جب عمران خان کو ریپلیس کر کے میاں محمد شہباز شریف کو وزیر آزم بنا دیا گیا شریف خاندان کا یہ تخت نشین یعنی میاں محمد شہباز شریف کی تقرری اسلام آباد کی پاور ڈائنامکس میں ایک اہم تبدیلی کی نشاندے ہی کرتا ہے لیکن اب تمام نظر ملک کے دوسرے پاور سیکٹر یعنی راول پنڈی میں ہیں جہاں اس سال کے آخر میں ایک اور ہائے پروفائل تبدیلی متوقع ہے جو نئے چیف آف آرمی سٹاف کی تقرری کی ہے اس بارے میں کیا سرائیاں اروج پر ہیں ایک فو سٹار جنرل جو تین سال کے توسیر ملنے کے بعد 29 نومبر 2022 کو چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے سے ریٹائر ہونے والے ہیں جنرل باجوا کو اس وقت کے وزیر آزم نواز شریف نے 2016 میں آرمی چیف مقرر کیا تھا جنرل باجوا کے بارے میں ایک تفصیلی ویڈیو چینل پر موجود ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے دی جی آئی ایس پی آر کے ڈریکٹر جنرل میجر جنرل بابل افتخار نے پہلے ہی جنرل باجوا کی مدت ملازمت میں توسیر کے امکان کو مسترد کر دیا ہے انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں کچھ اس طرح سے کہا مجھے اب آرام کرنے دو سی او اے ایس نے نہ تو توسیر کے خواہیں ہیں اور نہ ہی اسے قبول کریں گے وہ 22 نومبر کو وقت پر ریٹائر ہو جائیں گے ایک ریپورٹ کے مطابق 2019 میں جنرل باجوا کی توسیر اور اس سال کے آخر میں ان کی مدت ملازمت کے اختتام کے دوران 20 جنرل ریٹائر ہو چکے ہیں جن میں ساتھ لیفٹیننڈ جنرل بھی شامل ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ فورڈ میں بہت کم لوگ ہیں جن کے پاس احدہ سنبھالنے کی اصناد ہیں چیف آف آرمی سٹاف کا احدہ سنبھالنے کے لیے اس دور میں سب سے آگے لیفٹیننڈ جنرل ساہر شمشاد مرزا جنرل ازر باس جنرل نمار محمود راجہ اور جنرل فیض حمید شامل ہیں ممکنہ طور پر اس ریس میں سب سے آگے آنے والے یعنی فرسٹ رنر اپ ہیں لیفٹیننڈ جنرل ساہر شمشاد مرزا سپٹیمبر دو ہزار اکیس سے راول پنڈی میں ایک سکور کے کمانڈر یعنی جنرل ساہر انہوں نے انیس سو تاسی میں سندھ ریجمنٹ کی آٹھویں بٹالین میں کمیشن حاصل کیا جو ایک انفینٹری یونٹ ہے جنرل مرزا ایک انتہائی ہمبل فیملی سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے اپنی ینگ لائف میں ہی اپنے پیرنٹس کو کھو دیا جنرل مرزا ایک سٹرکٹ ادارہ ساس کے طور پر جانے جاتے ہیں جنہوں نے فوج کے اختیار اور وقار کے تحفظ کے لئے کام کیا ہے انہوں نے نومبر 2019 سے سپٹمبر 2021 تک جی ایچ کیو میں چیف آف جنرل سٹاف اور سپٹمبر 2015 سے اکٹوبر 2018 تک دیریکٹر جنرل ملٹری آپریشن یعنی ڈی جی ایمو کے طور پر خدمات انجام دیں انہوں نے پنجاب میں دیرہ اسمائی خان اور اکارا میں ڈویجنز کے کمانڈ بھی کی ہیں پاکستانی فوج میں ان کی سنیورٹی کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل مرزا یا تو چیف آف آرمی سٹاف یا چیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ سنبھالیں گے جنرل باجوہ کے متنازع دور کے بعد جس کی علامات امران خان کے ساتھ ان کے جھگڑے کی ہیں رپورٹس بتاتی ہیں کہ ایک غیر متنازع وفادار وہی ہو سکتا ہے جس کی فوج کا تلاش ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں چیف آف آرمی سٹاف کی تقرری میں سنیورٹی واحد انسر نہیں ہے اس میں سیاسی تحفظات ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں چیف آف آرمی سٹاف کے لیے دوسرے نمبر پر ممکنہ شخصیت لیفٹیننٹ جنرل ازر عباس ہو سکتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ازر عباس اس وقت جی ایچ کیو میں چیف آف جانرل سٹاف کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں انہوں نے بلوچ ریجمنٹ کی اکتالیسویں بٹالین میں کمیشن حاصل کیا یہ وہی ریجمنٹ ہے جو جنرل باجوا کی بھی ہے وہ اس سے قبل کوئٹا میں انفینٹری سکول کے کمانڈنٹ کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں جنرل ازر عباس جنرل رہیر شریف کے پرسن سیکیٹری بھی رہ چکے ہیں جنرل عباس نے مری میں بارہ انفینٹری ڈویجن کی کمانڈ بھی کی ہے جنرل ازر عباس جوائنٹ سٹاف ہیڈکوارٹر کے ڈریکٹر جنرل کے عہدے پر بھی قائم رہ چکے ہیں اس کے علاوہ آپریشنز ڈریکٹریٹ میں برگیڈیر کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں جنرل عباس سپٹمبر 2019 سے سپٹمبر 2021 تک ایک سکور کے کمانڈر تھے انہیں فوج کے ایک اہم ڈویجن کے طور پر دیکھا جاتا ہے کیونکہ یہ ہندوستان کے ساتھ لائن آف کنٹرول کے ساتھ سیکیورٹی کی ذمہ داری ہے جیسا کہ پاکستانی فوج میں آلہ جنرلوں کی کریئر کے کمپیٹیشن میں ایک افسر عام طور پر چیف آف آرمی سٹاف مقرر ہونے سے پہلے کور کے کمانڈر جی ایچ کیو میں چیف آف جنرل سٹاف اور ڈریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کے طور پر کام کرتا ہے لیفٹیننڈ جنرل مرزا اور لیفٹیننڈ جنرل عباس دونوں ہی ان تمام پوائنٹس پر پورے اترتے ہیں نمبر تھری پر جس پرسنیلٹی کو چیف آف آرمی سٹاف کے لیے چنا جا سکتا ہے وہ ہیں لیفٹیننڈ جنرل نمار محمود راجہ لیفٹیننڈ جنرل نمار محمود راجہ نومبر دو ہزار اکیس سے انڈی یو یعنی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے صدر کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں جنرل راجہ کا تعلق راولپنڈی کے گھاؤں ادھوال سے ہے انہوں نے انیس سو ستاسی میں بلوچ ریجمنٹ کے انفینٹری بٹالین میں کمیشن حاصل کیا تھا لیفٹیننڈ جنرل راجہ نے پشاور میں کور کمانڈر انٹر سروسیز انٹیلیجنس میں تجزیہ کے ڈریکٹر جنرل اور جی ایج کیو میں کمیونیکیشن انفرمیشن ٹکنالوجی کے انسپیکٹر جنرل کے طور پر بھی کام کر چکے ہیں سامیک انفینٹری ڈویزن کے جنرل آفیسر کمانڈنگ بھی رہ چکے ہیں ذرائق کے مطابق اگرچہ ایسا لگتا ہے کہ لیفٹیننڈ جنرل راجہ کو انڈی او میں ان کی مجودہ پوسٹنگ کی وجہ سے سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے لیکن کوئی بھی انہیں پاکستان کے اگلے آرمی چیف کے طور پر مسترد نہیں کر سکتا اور اب ہم جیس پرسنیلٹی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ کافی عرصہ تک خبروں کی زینت رہ چکے ہیں لیفٹیننڈ جنرل فیض حمید جو اس وقت پشاور 11 کور کے کمانڈ کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں جون 2019 سے اکٹوبر 2021 تک آئی ایس آئی کے ڈی جی رہے ہیں جنرل فیض حمید کا تعلق بلوچ رجمنٹ سے ہے جنرل فیض حمید پاکستان کے پنجاب کی زلہ چکوال سے بنیاد رکھتے ہیں افغانستان میں طالبان کے قبضے کے بعد انہیں کور کا چارج دے دیا گیا اسی دوران یہ کیا سرائیاں اروج پر آنے لگیں جنرل فیض کو یہ پوست دینے کی اصل وجہ یہ تھی کہ ان کی بطور آرمی چیف تقرری کی راہ ہموار ہو سکے لیفٹیننڈ جنرل حمید آئی ایس آئی میں انٹرنل سیکیورٹی کے ڈی جی کے طور پر بھی خدمات انجام دے چکے ہیں اور جب وہ میجر جنرل تھے تو اسی انہیں پنو آقل میں سکسٹین انفینٹری ڈویزن کی کمانڈ بھی کر چکے ہیں جنرل باجوہ کے ساتھ ان کا ذاتی تعلق کئی سال پرانا ہے ایک برگیڈیر کے طور پر لیفٹیننڈ جنرل حمید نے جنرل باجوہ کے چیف آف سٹاف کے طور پر بھی خدمات انجام دی ہیں اگر چیٹو تھاوزن نائنٹین میں بہت سے لوگوں نے کیاس کیا تھا کہ جنرل باجوہ کی توسیح سے تمام تجزیات کو ایک کنارہ پر کر دیا ہے اب بات کرتے ہیں اصل فیصلہ کن مراحل کے بارے میں پاکستان کا آئین وزیر آزم کو چیف آف آرمی سٹاف کی تقرری کا اختیار دیتا ہے جبکہ ان چار سینئر افسران کو ممکنہ دعوے دار کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے ذرائع کے مطابق حتمی فیصلہ تو وزیر آزم شہباز شریف کے پاس ہی ہوگا ایسی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ کے وقت الیکشن اناؤنس کر دیے جائیں تو دوستو اس دعا کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ آنے والی تقرری ملک کی ترقی کا باعث بنے آمین اللہ حافظ